کراچی کے پوش علاقے میں اغواہ کی ایک اور واردات ڈیفنس میں زخمی ہونے والے حارس اور اغواہ ہونے والی ان کی دوست دعا کی سی سی ٹی وی فوٹیج منظر عام پر آ گئی واقعہ کا مقدمہ زخمی حارس کے والد کی مدعیت میں درج کر لیا گیا کراچی کا زلہ جنوبی اغواہ کاروں کے رحم و کرم پر رات گئے ڈیفنس بخاری کمرشل مارکٹ میں اغواہ کی واردات ہوئی محبت کا چکر یا واقعی اغواہ کرنے کا منصوبہ گاڑی میں سوار مسلح ملزمان نے راہ چلتے حارس اور دعا نامی لڑکی پر تھاوا بول دیا ملزمان آئے حارس پر گولیاں چلائیں دعا کو اغواہ کیا اور فرار ہو گئے لڑکا اور لڑکی آپس میں دوست تھے واقعہ پیش آیا تو قانون کو بھی حرکت میں آنا پڑا کیس میں پیش رفت ہوئی واردات کی سی سی ٹی وی فوٹیج بھی سامنے آ گئی فوٹیج میں دیکھا گیا کہ دعا اور زخمی حارس چہل قدمی کر رہے ہیں دونوں دوست گلی میں مڑے تو ملزمان نے فائرنگ بھی کی واقعہ کا مقدمہ زخمی حارس کے والد عبدالفتح کی مدیت میں درقشان تھانے میں درج کر لیا گیا ایف آئی آر میں عبدالفتح نے موقف اپنایا کہ حارس نے گولی لگنے کی اطلاع مجھے دی بیٹے سے بات ہی کر رہا تھا کہ پیشے سے کسی کی آواز آئی کہ اسے اسپتال لے جا رہے ہیں ساؤٹ زون پولیس نے اینی شاہدین کے بیانات کی روشنی میں خصوصی ٹیم تشکیل دے کر تحقیقات شروع کر دی ہیں